اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین رجب کا پہلا جمعہ رجب المرجب کا پہلا جمعہ اس دن کا محبت کا عمل محبت کا عمل کے ماں باپ کو راضی کرنا جس کے ماں باپ نراض ہیں وہ اس محبت کو پورا نہیں ہونے دے رہے کہ لڑکا یا لڑکی کسی سے محبت کرتی ہیں اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتی ہیں لیکن ماں باپ نراض ہیں وہ ماں باپ چاہیے اپنی ہوں چاہیے محبوب کے والدین ہوں لور کے ماں باپ ہوں ان کو راضی کرنے کے لئے آپ رجب کے پہلے جمعہ کو یہ عمل کر سکتی ہیں انشاءاللہ جمعہ کو عمل کریں گے تو رجب ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کے یا ان کے والدین راضی ہو جائیں گے اور وہ ان کی طرف سے آپ کے لئے خوش خبری کا پیغام آئے گا وہ عمل جی ہے قرآن پا کا پارا نمبر ہے بارہ وامن دابا سرط یوسف کی آیت نمبر ہے آٹھ اس کا پہلا حصہ پڑھنا ہے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جس کا تجمع ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کا جو چھوٹا بھائی بنیامین یہ ہم سے زیادہ محبوب ہے ہمارے اببا جان کو حالکہ ہم سب ایک ہی جماعت ہے ہم سب اس ہی کی اولاد ہیں تو اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے یہ نیت کرتی ہوئے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو اپنے والدان کو رازی کرنا ہے اس کا صدیقہ کیا ہے جمعہ کے دن جرب کا جو پہلا جمعہ ہے اس دن صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے پہلے یہ وقت ہے اس وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے خیال رہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے پہلے اس کے دن سے پہلے پہلے تک کرنا ہے اس کے بعد پھر نہیں کرنا اور پھر دوبارہ کرنا پڑھنا ہے تیسرا جمعہ یا چوتھا جمعہ ان رجب کے ہر جمعہ کو آپ یہ عمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن کوشش ہے کہ پہلے جمعہ کو ہی آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ پانی بھر کر اپنے پاس رکھ لیں یا کوئی بھی چیز مٹھی کھانے کی جو آپ کھلا سکیں ممکن ہو مٹھی ہو یا نمکین ہو کوئی بھی چیز ہے اس کو اپنے پاس رکھ کر اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک اور درمیان میں اکیس مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر اس مٹھی چیز کے اوپر جو بھی چیز کھلانے کی ہے اس کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے پھر وہ چیز کسی بھی صورت میں آپ نے اپنے والدان کو یا محبوب کے والدان کو کھلا دینی ہے خیاد رہے کہ یہ عمل وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کے لیے کوئی چیز کھلانا یا پلانا ممکن ہو اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نہیں کھلا سکتے پھر اس کے لیے آپ یہ عمل نہ کریں کوئی اور کر لیں تو یہ انہی کے لیے ہے کہ جو کھلا سکتے ہیں بس وہ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ جیسے ہی آپ یہ چیز کھلائیں گے تو اس کے کھانے کے بعد اسی دن ایک دن کے بعد دو دن کے بعد تین دن کے بعد یہ آپ کے عمل کی تاثیر کے مطابق ہوگا جس طرح آپ نے عمل کیا ہوگا کہ آپ کے عمل کرنے میں آپ کتنے اس میں سیریس تھے آپ کے دل میں کتنے چاہتی آپ کے دل کتنا پاک اور صاف اور سچا ہے اسی قدر اس کا اثر ہوگا تو انشاءاللہ جب کے اندر اندر ہی آپ کو خوش خبری ملے گی آپ کے والدین یا محبوب کے والدین ہیں وہ راضی ہو جائیں گے اور آپ کی طرف خوش خبری کا پیغام پیجیں گے جس سے آپ کی زندگی سوا جائے گی اور آپ کی زندگی خوشگوار بن جائے گی انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ پاکہم سب کے والدین کو ہم سے راضی ہونے کی تفیق دوسریت فرمائے آمین سمہ آمین اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ